موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ زندے جب دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو ہمارے درمیان نہیں رہے ہمارے پیارے جنہیں ہم چاہتے ہیں تو اس سے ان جانے والوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مردوں کیلئے دعا کرنا یہ قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے دیکھیں نا ہمارے پاس جو دعائیں جمعے کے نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں جمعے کے خدبات میں بھی پڑھی جاتی ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات کہ اللہ معاف کر دے مومنین مومنات کو یعنی مومن مردوں مومن عورتوں کو مسلم مردوں مسلم عورتوں کو جو زندہ ہیں جو چلے گئے ان کو معاف کر دے بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے تو ان سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعائیں کرنی چاہیں زندوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی اور زندوں کی دعاؤں سے مردیں بخشے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہیں اس لئے لوگ اللہ والوں کے پاس نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہمارے ان لوگوں کے لئے دعا کیجئے جو ہم میں نہیں رہے کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاجے ہم نہیں جانتے کہ کس کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے یہ روایت معجم الاوسط میں آتی ہے حدیث نمبر 1879 اسی طرح ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت امام سفیان بن عینہ رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے بہت رویہ دھویا اور ان کی قبر پر روزانہ حاضری دینے لگا پھر رفتہ رفتہ کچھ کمی آگئے آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کا مجھ سے اظہار کیا ہے کہ جب کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ اللہ صبر دے دیتا ہے آرام دے دیتا ہے سکون دے دیتا ہے تو حضرت سفیان بن عینہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسی ہوئے کہتے ہیں رفتہ رفتہ کچھ کمی آگئے کہتے ہیں ایک روز والد خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بیٹے تم نے کیوں تاخیر کی میں نے پوچھا کہ آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے تو کہنے لگے کیوں نہیں مجھے تمہاری ہر حاضری کی خبر ہو جاتی تھی اور میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہوتے تھے چنانچہ اس خواب کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے پابندی سے والد صاحب کی قبر پر جانا شروع کر دیا اس واقعے کو شرح صدور کے پیج 227 پر نقل کیا گیا ہے تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ کون آیا ہے اور آپ کی دعاوں سے کتنے ہی لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے اس لیے قبرستان جایا کریں دعا کیا کریں گزرتے ہوئے قبرستان کے باہر سے بھی دعا کر سکتے گھر سے بھی دعا کر سکتے اگر آپ اس شہر میں نہیں رہتے اس ملک میں نہیں رہتے جہاں آپ کے عزیز و اقارے دفن ہیں تو آپ یہاں سے دعا کرتے ہیں دیکھیں نا اب ہمارے دادا ہیں وہ پہدر آباد میں دفن ہے والد صاحب وہ عرب میں دفن ہے اور ہم یہاں رہتے ہیں امریکہ میں تو آپ دعا کرتے ہیں وہ کسی اور ملک وہ کوئی اور ملک اچھا دادا کے والد یعنی ہمارے پردادا وہ اورنگ آباد میں دفن ہے تو اس طرح جو ہے ہم تو سب کیلئے دعائیں کر دیتے ہیں جہاں سے بیٹھا ہے بندہ وہیں سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے تو دیکھیں قبر والے جو ہے وہ آنے جانے والے رشتداروں کو دوست احباب ان کی آمد کو ان کی دعاؤں کو ان کے عیسال کا ان کا ویٹ کرتے ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور وہ منتظر رہتے ہیں ان چیزوں کے تو اس لئے آپ دعائیں کیا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوتی ہے اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ یعنی توفہ کیا ہوا یہ جو دعائیں ہیں کہ عیسال ہے یہ سواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے زندوں کا ہدیہ یعنی کہ توفہ مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے اس حدیث کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 7905 تو اس لیے دعائیں کیا کریں اور کسرت سے دعائیں کیا کریں اور اپنے جانے والوں کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش مانگا کریں تو اسی لیے جو ہے بہت ضروری ہے یہ دعائوں کا کرنا انہیں ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے جب ان کی یاد آئے جب آپ کا دل بھر آئے آپ دعا کیا کریں ان کے لیے اگر آپ صحیح معنوں میں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں کیونکہ یہ ان کے لیے جو یہ فائدہ انہیں دے گا یہ رونا پیٹنا اور افسردہ ہونا اداس ہو جانا یہ انہیں فائدہ نہیں دے گا اس سے آپ کا غم پڑھتا رہے گا صحیح معنوں میں اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو ان کے لیے دعا کریں عیسال سواب کریں کوئی ایسا کام کریں جو صدقہ جاریہ ہو تو اس سے پھر ان کے لیے اور آسانیہ پیدا ہوتی اچھا اسی طرح جو ہے لوگ قبر کے پاس جا کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن قبرستان جاتے ہوئے بعض چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی قبر کے اوپر سے پھلانگ کے نہ جائیں قبر پر ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں قبروں کے اوپر سے نہ چلیں تو قبر کے پاس تلاوت یہ انسان جب جاتا ہے بیٹھتا ہے تو اللہ کا کلام اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے انسان پڑھ سکتا ہے اس کا عیسال انہیں دے سکتا ہے اب اس میں خیال بھی یہ رکھنا ہوگا آپ کو کہ قبر پر نہ بیٹھیں نہ کسی قبر پر پاؤں رکھ کر وہاں پہنچیں اور اگر قبر پر پاؤں رکھے بغیر وہاں تک نہ جا سکے تو قبر کے نزدیک تلاوت کے لیے جانا حرام ہے بلکہ کنارے ہی سے جہاں تک آپ قربت لے سکے پھر وہاں تک بغیر کسی قبر کو روندے ہوئے پھر آپ وہاں تک جا کر آپ تلاوت کر سکتے ہیں جو بھی ہے کیونکہ بعض قبرستان میں ایسا معاملات نہیں ہوتے بڑی کلوز کلوز قریب قریب قبریں ہوتی ہیں پہنچنا مشکل ہوتا ہے راستے بنے ہوئے نہیں ہوتے تو فتاوہ رضویہ میں جلد نمبر نو صفحہ نمبر فائف ٹوئنٹی فور فائف ٹوئنٹی فائف پر بعض تفصیلات موجود ہیں اچھا اسی طرح ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں شرح السدور ہی میں پیج نمبر ثری ہنڈرڈنٹ فائف پر ایک بزرگ نے اپنے مرہوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے تو انہوں نے جواب دیا ہا اللہ عز و جل کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے اسے ہم پہن لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اسی سے اندازہ کرو کہ وہ دعاؤں کا کتنا ویٹ کرتے ہیں اچھا اسی طرح شرح السدور میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص میت کو عیسال سواب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے نورانی تھال میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اے قبر والے یہ توفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے قبول کر یہ سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے پڑوسی مردے اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں اسے پھر شرح السدور کے پیچ 308 پر نقل کیا گیا اس لئے اپنے گھر والوں کو اس غم سے بچائیں غمگین ہونے سے بچائیں ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے دعا کریں مسلمان کی کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا یہ مستحب ہے کہ اس سے تو ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ یہ آنا ہے پھر وہ آ کے آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تین بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یہ بعض اذکار ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو اور اس کو سواب عیسال سواب کرتے ہیں اس کی بخشش کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ سواب عطا فرماتا ہے اور کرنے والے کو بھی سواب عطا فرماتا ہے اس کی تفصیلات پھر فتاوہ عالمگیری وغیرہ میں بھی آتے ہیں تو اینیوے دا بارٹم لائنس کہ اس کو کنٹینیو رکھیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے مجھے میسیجز بھیجتے ہیں کسی کا کوئی نہ کوئی چلا گیا ہے صبر کرے اللہ تعالیٰ سابرین کے ساتھ ہے صبر کرنا بعض موقعے پر مشکل ہو جاتا ہے لیکن دعا کرتے رہے ان کے لئے اور جن کے نابالغ بچے فوت ہو گئے اکثر ان کے بھی سوالات آتے رہتے ہیں وہ تو آپ کی جنت کا سامان ہے انہیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں وہ آپ کی جنت کا سامان ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی استراک کے مجھے بات کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں دیکھو سورہ کحف میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں وہ جو ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے مار دیا تھا اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں رہتا تو ماباب کے لئے فتنہ ہوتا اس لئے اللہ نے اسے جلد اٹھا لیا اب چونکہ نابالغ گیا ہے تو وہاں جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس کی بدل میں اللہ نے انہیں اور اولاد عطا فرما دی تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا رہنا بہتر ہے کس کا جانا بہتر ہے اللہ تعالیٰ بچ ہمارے سب کے آل و عیال کی اور بچوں کی حفاظت کرے اور ہر بیماری سے ہر تکلیف سے ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ خود بھی نیک صالح اچھی زندگی گزاریں اور ہماری آل اولاد آل بھی ایک نیک صالح اور اچھی زندگی گزاریں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں